اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ اردو ہندی اور عربی کو کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں پانچہ سوفیر کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس کام کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں کی بورڈ کا اور ساتھ میں میرے پاس ہے گوگل انپٹ ٹول اردو کے لیے بھی ہے اور ہندی کے لیے بھی ہے اگر میں اس آئیکان کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ یہ لینگویج مجھے شو کر دیتا ہے یہ ہے کی بورڈ اور یہ ہے اردو کا کی بورڈ اور یہ ہے جی گوگل انپٹ ٹول اردو کے حوالے سے اور یہ ہے ہندی کے حوالے سے یہ ٹائپنگ میں کافی آسانی کر دیتا ہے میرے لیے آپ ان کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب افیشیل جو ویب سائٹ ہے گوگل انپٹ ٹول کے حوالے سے وہاں سے یہ نہیں ملتا دوسری اگر کوئی ویب سائٹ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ آن لائن استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویور آپ لینگویج پریفرنسز کے اندر جا کر مزید لینگویج کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں سو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ہندی سے اس کو میں سیلیک کر لیتا ہوں اور ٹائپ ٹول کی مدد سے یہاں پہ کلک کروں گا اور سمپل ہندی ورلڈ ہی ٹائپ کر دیتا ہوں سو سپیس بٹن کو میں نے پریس کیا تو یہ دیکھیں اس نے ہندی ورلڈ کو ٹائپ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کنٹرول ایکی مدد سے سیلیک کریں اور یہاں پہ یہ دیکھیں نیرمل یو آئی اس کے اندر جو فاؤنٹ ہے اوٹومیٹک کام کر رہا ہے انکسکیپ اور کورلڈ را کے اندر آپ کو کسی قسم کی زائد سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ نے یہاں پہ لینگویج کی سیلیکشن کرنی ہے اور بوم اس کے بعد یوز کریں ویور اس طرح آپ ہندی ٹائپ کر سکتے ہیں ایک اور ورلڈ ٹائپ کرتا ہوں جیسے سورج ہے اگر ویور میں غلط ٹائپ کر دوں ہندی تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ مجھے یہ صحیح سے پڑھنی نہیں آتی سو یہ دیکھیں اس طرح یہ ہندی ٹائپ کر دے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ سائز کم کر سکتے ہیں بولڈ ڈیٹیلیک اور انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا فاؤنڈ جو ہے وہ اسے سپورٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ٹائپ کروں گا میں اردو کیسے لکھتے ہیں سمپل یہاں پہ میں کی بورڈ چینج کروں گا یعنی یہ گوگل انپٹ ٹول اردو کے حوالے سے سیلیک کروں گا اس کے بعد سمپل یہاں پہ ایک ملتبہ کلیک کروں گا اور ورڈ ٹائپ کر دوں گا اردو سویور سپیس کو پریس کرنے پہ اس نے اردو ورڈ ٹائپ کر دیا ہے کنٹرول کی مدد سے سیلیک کروں گا اور یہاں پہ میں فاؤنڈ چینج کرنا چاہتا ہوں اس کا اور انگلس سیلیک کروں گا یہاں پہ جو فاؤنڈ ہے الوی ہے میرے پاس آپ نوری جمیل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آ چکا ہے اور انٹر پریس کروں گا تو یہ دیکھیں اس طرح یہ جو ورڈ ہے ٹائپ کر دے گا اور اس کا اگر سائز بڑھاؤں تو اس طرح یہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا آپ مزید بھی ٹائپ کر سکتے ہیں سپیس یہاں پہ دیتا ہوں اور یہاں پہ واپس جو ہے وہ انگلس کی بجائے یہاں پہ اردو سلیک کر لیتا ہوں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں خوبصورت لکھ لیتے ہیں یہ میں نے سپیس کو پریس کیا تو یہ دیکھیں اس نے ٹائپ کر دیا باقی آپ فاؤن وغیرہ کا بھی استعمال یہاں پہ کر سکتے ہیں سو ویور اس طرح آپ اردو ہندی اور عربی کے لیے بھی سیم ہی پروسیجر رہے گا کورلڈرہ کے اندر کوئی چینجنگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ کا کی بورڈ یا پھر گوگل انٹپٹ ٹول یہاں پہ ہونا چاہیے اب ویور بات کریں گے کہ انکسکیپ کے اندر ہم کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں ہندی اردو اور عربی کو سیمپل میں اس طرح ٹول کو سیلیک کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ ہندی سے شروع کرتے ہیں ہندی کو میں نے سیلیک کر لیا یہاں پہ کلک کروں گا اور ورلڈ ہندی ٹائپ کر دوں گا اور یہ دیکھیں ہندی اس نے ٹائپ کر دیا باقی آپ یہاں پہ سائز سٹائل اور فاؤنڈ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں اور ویور مزید یہاں پہ ایک مرتبہ اور کلک کر دیتا ہوں یہ اور اب یہاں پہ میں ٹائپ کروں گا جی اردو یہ اور یہاں پہ اردو لکھ لیتا ہوں یہ اس نے اردو ٹائپ کر دیا اور سیم ہی طریقہ کر رہے گا اس کا فاؤنڈ چینج کرنے کا یہاں پہ پہلے کی بورڈ کو چینج کریں اس کے بعد یہاں پہ فاؤنڈ جو آپ کے پاس ہے اس کا نام ٹائپ کر دیں اور ورلڈ آپ کا سیلیکٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ویور آپ اسے کنورٹ ٹو پاتھ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں کلر اوگرہ بھی اس کے اندر دے سکتے ہیں انکسکیپ کے اندر بھی اور اسی طرح کورل را کے اندر بھی ٹھیک ہے جیسے میں یہ ورلڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں نوڈ لے کر آنا چاہتا ہوں تو اپجیکٹ مینی کو پر کلک کروں گا اور اسے کنورٹ ٹو کرو کے پر کلک کر دوں گا تو یہ دیکھیں چینج ہو چکا ہے اور اس کے اندر یہ نوڈ آ چکی ہیں ٹھیک ہے اور اسے میں مزید ایڈر بھی کر سکتا ہوں اور اسی طرح آپ یہاں پہ جو بھی آپ نے ورلڈ ٹائپ کیا ہے تو آپ اس ٹول کے پر کلک کریں تو یہاں پہ یہ اوپشن مل جاتا ہے یہ کنورٹ سیلیکٹڈ اوگجیکٹ ٹو سٹوک اور اس کے علاوہ یہ بھی یہاں پہ کنورٹ سیلیکٹڈ اوگجیکٹ ٹو پاتھ تو اسے پاتھ میں تبدیل کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ چینج ہو جائے گا یہ بات کے اندر آ چکا ہے اور اوگجیکٹ کے اندر آ کر یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی سو بھی پر اب جانیں گے کہ کیسے الیسٹیٹر کے اندر اردو ہندی عربی کو ٹائپ کر سکتے ہیں عربی کو ٹائپ کرنے کا طریقہ انکسکیپ اور کورلڈا کے اندر سیم ہی ہے سو گائز الیسٹیٹر میں نے اوپن کر لیا ہے سب سے پہلے ٹائپ کروں گا یہاں پہ میں ہندی اسے سیلیک کروں گا اور ٹائپ ٹول کی مدد سے یہاں پہ ایک مرتبہ کلک کر دوں گا اور اس کے بعد سائز سوڑا بڑھا دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائیں اور یہاں پہ ہندی ورڈ یا کچھ بھی ایسٹ ٹائپ کریں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھ دے گا اور یہاں پہ دیکھیں اوٹومیٹکلی ہی اس کے اندر وہ نرمل یو آئی جو ہے اس کا فاؤنڈ آ چکا ہے ہندی ٹاپ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اس کے اندر لیکن اگر آپ اس طرح اردو ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک مرتبہ کلک کر لیتا ہوں اور یہ جو ہے یہاں پہ کی بورڈ اردو کا یہ سیلیک کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ ٹائپ کروں گا اردو اور یہ دیکھیں اس نے اکٹھا نہیں کیا ورڈ کو ایک ایک کر کے لکھ دیا سو یہ ہے اس کے اندر پرابلم اس پرابلم کو کیسے سال کرتے ہیں سیمپل آپ اردو منہ کو پر کلک کریں پریفرینسز کے اندر آ کر ٹائپ کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پہ ایک آپشن ہے شو انڈیکٹ آپشن اس کے اوپر چیک مار کر دیں اور اوکی کر دیں اور ویور اس کے بعد آپ سوفٹری کو ایک مطبع ری سٹارٹ کر دیں سو گائز میں نے سوفٹری کو سٹارٹ کر لیا ہے اور سیمپل اسٹور کو پر کلک کر کے یہاں پہ کلک کروں گا اور سائز تھوڑا بڑھا دیتا ہوں یہ میں نے بڑھا دیا اور اب یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں اردو ورڈ اور یہ دیکھیں اب بلکل ٹھیک کام کرے گا اور کنٹرول ایک میں سے سلیک کیا اور یہاں پہ اس فانڈ کو سلیک کر لیتا ہوں الوی ہے یہ جو بھی ہے نوری جمیل ہے آپ کے پاس یہاں پہ میں پہلے کی بورڈ چینج کر لوں یہ یہاں پہ یہ اور اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کروں گا وہی الوی تو یہ آ چکا ہے اور جیسے انٹر کروں گا تو یہ اس طرح ورڈ کو بنا دے گا ٹھیک ہے اور واپس یہاں پہ اسے سلیک کر لیتا ہوں اردو کو اور اس کے آگے ٹائپ کر دیتے ہیں مزید سوویور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو ٹائپ ہو رہا ہے الیسٹیٹر کے اندر سوویور اب جانیں گے کہ فوٹو شاپ کے اندر اردو ہندی اور عربی کو کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں الیسٹیٹر میں اگر عربی کے لکھنا چاہتے ہیں تو سیم ہی ٹیک کا کار رہے گا جو بھی میں نے کیا ہے اردو کے لئے یہاں پہ ایڈر مہنی کو اوپر کلک کریں ٹھیک ہے اور پریفرنسز کے اندر آ کر ٹائپ کے اندر آ کر یہاں پہ چیک مارک کر دیں اوکے کریں اور اس کے بعد سافٹرے کو ری سٹارٹ کر دیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ہونا چاہیے کی بورڈ عربی کے حوالے سے یا پھر گوگل کو اور اردو کو سو گائز فوٹو شاپ میں نے یہاں پہ اوپن کر لیا سیمپل اس تیکس ٹول کے مدد سے یہاں پہ ایک مرتبہ کلک کروں گا یہ دیکھیں فاؤنڈ آ چکے ہیں اور یہاں پہ میں ٹائپ کرنا چاہتا ہوں ہندی پہلے اور اس ہندی کو یہاں پہ سیلیک کر لوں گا یعنی یہ لینگویچ اور اس کے بعد سیمپل یہاں پہ ٹائپ کروں گا ہندی ورڈ اور اس کے بعد سپیس کو پریس کروں گا تو سیمپل یہ دیکھیں یہاں پہ ہندی اس نے ٹائپ کر دیا کنٹرول یہ کی مدد سے میں نے اسے سیلیک کیا اور یہاں پہ فاؤنڈ چینج کر سکتا ہوں سٹائل اور اس کا سائز بگرہ چینج کر سکتا ہوں واقعی آپ فوٹو شاپ ہے یہ اور اس کے اندر کچھ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے سی اوپن ٹائپ بنا سکتے ہیں کوئی سٹائل ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اسی طرح پر لسٹیٹرک کے اندر بھی کر سکتے ہیں اسے ایکسپینڈ کر لیں تو اس کے اندر نوڈیں لکھ رہا سکتے ہیں یا اردو کا ورڈ ہے اسے بھی آپ ایکسپینڈ کر لیں یا ایکسپینڈ اپیرنس کر لیں تو لکھر آ سکتے ہیں اس کے اندر نوڈ بغیرہ سو اب جانیں گے کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں ہم اردو فوٹو شاپ کے اندر تو یہاں پہ میں یس کر لیتا ہوں پہلے اور اس سے ٹیکس ٹور کو دوبارہ میں نے سلیک کیا اور یہاں پہ ایک مردبہ یہ لے آتا ہوں یہ ڈھمی ٹیکس اس کے بعد یہ لینگویج سلیک کر لیتے ہیں اردو اور یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اردو تو ویور یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے اردو ورلڈ ٹائپ کر دیا اگر یہ نہیں ٹائپ کرتا یعنی اس طرح کٹھا نہیں بناتا تو آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں کیسے ایرن مینی کو پر کلک کریں پریفرنسز کے اندر آ کر ٹائپ کو تلاش کریں یہاں پہ کلک کر دیں یہ ڈالے باکس آئے گا اگر یہ چیک مارک یہاں پہ ہے اوپر لیٹر نا ایسٹ لی اوٹ کی اوپر تو یہاں پہ ہٹا کر آپ سمپل یہاں پہ لگا دیں ٹھیک ہے ورلڈ ریڈی لی اوٹ اس کے بعد آپ اوکے کر دیں اور سوفٹ ورلڈ کو ایک مرتبہ ری سٹارٹ کر دیں اور آپ اس طرح پھر آپ اردو ہندی عربی کو بھی عربی کے لیے بھی یہی طریقہ کار رہے گا سمپل آپ نے پریفرنسز اور ٹائپ کے اندر آ کر جو بھی میں نے بتایا ہے وہاں پہ ریڈیو بٹن کو ایکٹیو کر دیں اس کے بعد اوکے کر دیں سوفٹ ورلڈ کو ری سٹارٹ کر دیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لکھنا شروع کر دیں گا مرکب ورلڈ میں اردو سو ویور اب جانیں گے ان ڈیزائن کے اندر ہم کیسے اردو ہندی عربی کو ٹائپ کر سکتے ہیں سو گائز میں نے ان ڈیزائن کو اوپن کر لیا ہے سمپل آپ اس طرح ٹیکس فریم بنائیں یہ میں نے ٹیکس فریم بنا لیا ایک اور یہاں پہ جو سائز ہے وہ تھوڑا بڑا رکھوں گا تاکہ ٹیکس آپ کو واضح نظر آئیں تو شروع کروں گا میں سب سے پہلے ہندی سے یہاں پہ ہندی لینگویج کو سیلیکٹ کروں گا کی ورڈ آ چکا ہے میرا اور یہاں پہ ورلڈ ٹائپ کر دیتا ہوں ہندی اور جیسے ہی میں نے سپیس بٹرن کو پریس کیا تو ہندی ورلڈ یہاں پہ نہیں آیا یہ اس طرح کوئی سکوئر آ چکے ہیں یہ کیا پرابلم ہے کنٹرول ایک کی مدد سے میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پہلے فاؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہوگا جو آپ کے پاس ہے جو ہندی لینگویج کو سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کروں گا نیرمل سو یہ دیکھیں ہندی آ چکی ہے اور میں اسے سیلیکٹ کرتا ہوں اور جیسے ہی میں نے اسے سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ یہ اس طرح ورلڈ ہندی کا آ چکا ہے اس کے علاوہ آپ اس پیراغراف بٹن کے پر کلک کریں اور یہاں پہ آ جائیں اس آئیکن کے پر تو یہاں پہ آپ چیک کرتے جائیں کہ ورلڈ اچھی طرح کمپوز ہوا یا نہیں اگر یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں بیٹر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ ان میں سے کسی ایک کو چیک کریں گے یہ ٹھیک ہے اس طرح پھر آپ بہتر رزلٹ حاصل کر پائیں گے سو میں اسے چیک کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ بہترین ہے سو ویور اب جو ہے نا اردو ٹائپ کریں گے ہم ایک اور فریم بنا لیتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے فریم بنا لیا اور کریکٹر کے اندر آ کر سائز کچھ بڑھا کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ کی بورڈ سلیکٹ کروں گا اردو یہ میں نے سلیکٹ کر لیا اور یہاں پہ اردو ورلڈ ٹائپ کروں گا تو یہ دیکھیں اس طرح واپس سکوئر سے بن چکے ہیں کنٹرول ایک ہی مدد سمیں سے سلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ پہلے جو فاؤنٹ ہے وہ تلاش کروں گا یہاں پہ تو میرے پاس ہے الوی یہ آ چکا ہے اور میں نے اسے سلیکٹ کیا تو اب یہ دیکھیں مرکب نہیں ہو رہا یہاں پہ یہ الادہ الادہ ہیں تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہوگا کمپوز کرنا ہوگا اڈو بے سنگل لائن کمپوز نہیں ہوا اور واپس یہ چیک کرتا ہوں اڈو بے ورڈ رڈی پیرگراف کمپوز یہ دیکھیں اب یہ ہو چکا ہے سیٹ سو ویور اس طرح اس کے اندر اب میں اردو ٹائپ کر سکتا ہوں واپس یہاں پہ لینگویج سلیکٹ کر لیتا ہوں اردو اور یہ دیکھیں خوبصورت ورڈ جو ہے وہ یہاں پہ ٹائپ کروں گا تو یہ دیکھیں آ چکا ہے اور ویور سیم ہی طریقہ کا رہے گا عربی کے لیے یا پھر دوسری لینگویج کے لیے سو ویور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کا لائک کر کے مجھے سپورٹ کریں تینکیو فر واشنگ اور اللہ حافظ سو ویڈیو سو ویڈیو سو ویڈیو سو ویڈیو ما ہے